موسیقی ہم قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں کچھ بچے اس کو حفظ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ ثواب حاصل کرتے ہیں لیکن آج میں آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان میں اس کو ناظرہ پڑھنے اور پڑھتے رہنے اور بار بار پڑھنے کا تو اپنا ثواب ہے لیکن کیا یہ اچھا ہو دو منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ وہ قرآن پاک جس کو ہم اس زبان میں پڑھتے ہیں جو شاید ہمیں ظاہر ہے عربی ہماری فرس لینگویج تو ہے نہیں کچھ لوگ سیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جن کو عربی نہیں آتی کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو ناظرہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس زبان میں جو آپ کو آتی ہے اس میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں یعنی مثال کے طور پر اردو زبان اب قرآن پاک کو پڑھنے کا اپنا ثواب ہے لیکن اس کو سمجھنے کا اپنا ثواب ہے اس کو سمجھنے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم بچوں کو بچپن میں جب انکریج کرتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھیں تو ایسے میں زیادہ زور جو ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے آج کی ملین ڈالر ایڈوائز یہ ہے کہ اس کو اردو زبان یا وہ زبان جو آپ کو سمجھ آتی ہے جس میں آپ کا زیادہ فہم ہے اس میں ضرور پڑھئے اس کو انجوائی کیجئے اس کو ایک کتاب کی طرح پڑھئے اور دیکھئے کہ اللہ پاک آپ سے مخاطب ہو رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے ریچ آؤٹ کر رہا ہے کتنے مزے کی بات ہے تو وہ باتیں جب آپ پڑھیں گے ان کو اردو زبان میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ دیکھئے آپ کو زیادہ لطف آئے گا آپ کو قرآن پاک کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ اسے انجوائی بھی کریں گے تو آج کی ملین ڈالر ایڈوائز پہ آپ نے ضرور عمل کرنا اور اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ ہمارے وٹس ایپ نمبر پہ ضرور بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا ہے اس لیے کہ جب تک اس کتاب کو آپ سمجھ کے اپنا طرز حیات نہیں بتلیں گے اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے اپنا اوڑنا بچھونا نہیں بنائیں گے بات نہیں بنے گی تو آپ نے اس ملین ڈالر ایڈوائز کے بارے میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی